موسیقی پوری دنیا کی طرح سرحدی ظلہ پونچ میں بھی کرسمس کا تہوار مذہبی جوش اور خلوش کے ساتھ منایا گیا کامسر چرچ میں کی گئی تقریب منقل اضافی ظلہ ترقیاتی کمیشنر پونچ تحصیل دار حویلی کے آوار علاوہ دیگر آفیس رانے کی شرکت موسیقی 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 ہمارے بھائیوں کو یہاں پر ہم کرسمنس کی شب موقع پر موارد بھائیوں نے آئے ہوئے تھے ہم یہاں پر تو ہم نے یہاں پر کے کارٹ کے سیلوریٹ کیا اور سب کو موارد بھائی اور ہم امید کرتے ہیں کہ بڑے خوشی سے استعار کو منائیں گے اور ڈسٹک ایڈمیسٹریشن ان کے ساتھ ہے اور جو باقی جو بھی چیزیں ہوں گے تو اس میں ہم پوری ڈسٹک ایڈمیسٹریشن تو پوری ہیلپ ہے اور پھر سے ہم سب کرسمنس بھائیوں کو کرسمنس کے موقع پر ڈسٹک ایڈمیسٹریشن کی طرف سے موارد بھائی کرسمنس کا یہی پیغام ہے امن بائچارہ آپسی پیار یہ پیار کا دیوار ہے اور سب سے پیار کرنا یہی ہی ہمیں پربی یسو مسی کا سندیس ہے اور آج کے دن ہم کرسمنس بنا رہے ہیں اور ڈسٹک ایڈمیسٹریشن سے جتنے بھی ہمارے چارچ ہیں اور سب چارچوں میں آج پری ہوتی ہے اور ہم اپنے دیش کے لیے اپنے سماج کے لیے پری کرتے ہیں کہ ہمارے دیش میں شکھ شانتی رہے پیار محبت رہے آپسی بائچارہ رہے اور یہی سندیس جو ہے پربی یسو مسی کا یہی سندیس ہم آگے چلاتے ہیں اور میں خاص کر کے جتنی بھی ہماری ایڈیمیسٹریشن ہے ان سب کا میں شکریہ دا کرتا ہوں خاص کر کے ڈی سی صاحب کا ایس ایس پی صاحب کا اور موسپرٹی سی ایو صاحب کا بھی شکریہ دا کرتا ہوں جنہوں نے پوری ہمارے دیان رکھا پورے ہمارے چار ملے چاروں ملوں میں سا سوائی چونہ ڈلایا انہیں اور پورے شہر کی انہیں سوائی کرائی قاضی موڑا میں آکے واردات فائر سروس نے بروقت پہنچ کر آگ پر قابو ڈالا تفیل احمد ولد محمد دین کے گھر میں جزوی نقصان موسیقا مجھے اسے برید مجھے ڈیڑی مجھے ٹھیک اوچھوڑی اوچھوڑی صندوق دوائل ہیں 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 ہی آپ ہیں 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 ہا ninety ہیں 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 مرد باہت آئیت تکیش مرد باہت تاریج جائب سار اور تاریج ملے سار مرد باہت میرے نمید میرے نمید آمد حافظ فائرمن کائی سیشن پونٹ سر جیسی ہی ہمیں انفارمیشن ملی یہاں سے آگی تو تو ہم اپنے عملے کے ساتھ اور یہاں پہنچے نیچے تو ہم پہنچے پہنچے ہمیں تھوڑا ٹائم اس لیے لگا کہ وہ نیچے دکھان جو تھی بالکل روڑ کے اوپر ہے اس کا چھچا جو ہماری گاڑی کے ساتھ رکھ راتا ہے ہمیں آنے میں بہت دکھت ہوئی ادھر سے اوپر آتے ہیں مہن روڑ سے اوپر آتے باقی تو ہم انشاءاللہ پہنچ گئے اور ہم نے آگ پر قابو کار لیا اور مزید نقصان ہونے سے بچا لیا سر ایک فریس نقصان ہوا ہے اور باقی سوڑے فریس نقصان ہوئے باقی مزید مکان میں آگ لگنے سے ہمیں ہم نے اس کو کنٹرول کار لیا سیڑی خواجہ میں ریچ کا حملہ محمد صفیر ولد محمد بشیر اٹھتیس سالہ نوجوان زکمی زلہ ہسپتال پہنچ میں زیر علاج زیر علاج موسیقا موسیقا سفر شہادت کے تحت سنگل آف جوانوں نے زلہ ہسپتال پہنچ میں پانچ میں روز بھی چائے کا لنگر لگا کر لوگوں کی خدمت کی موسیقا موسیقا سابق وزیراعظم موسیقا 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 اتراز کرتے ہیں ہم پروٹیسٹ کرتے ہیں کہ یہ کہنے کو تو یہ ملک ایک آئینی ملک ہے ایک جمہوری ملک ہے یہاں بولنے کی اور چلنے کی اپنی بات رکھنے کی کانسٹوشن میں لکھت میں تو ازادی ہے لیکن عملی طور پر یہ تمام حقوق ریاس جمعہ کشمیت کے لوگوں کے سلب کیے گئے ہیں اور وہی جو سلب کرنے کے قدم کے طور پر آج صدر محترمہ محبوبہ مفتی جی کو اوز ارسٹ کیا گیا آپ نے ان لوگوں کی تکلیف جاننے کے لیے سرنکوٹ کی سرزمین پر آنے سے رکا گیا اس سلسلے میں ہم سربا احتجاج ہیں کہ یہ خلاف قانون آئینی حقوق جو ہیں ان کی پیمالی ہے اور جمہوری ملک جو کہلانوانے والا یہ ہندوستان ہے اس میں ایک آمرانہ ایک من مانی اور زور زبردستی کا دور چل رہا ہے میں ایک بار پھر اپنی جانب سے اپنی پارٹی کی صدر محترمہ کی جانب سے اپنے تمام رفقہ کی جانب سے سفیر آمند اور شکت حسین جو شہدہ ہیں ان کے حق میں ہم دعا بھی کریں گے اور ان کے اہل خانہ تاکہ یہ اپنا پیغام پنچانا چاہتے ہیں اپنی لیڈر کا پیغام پنچانا چاہتے ہیں کہ ہم آپ کی زندگیوں کو بچا تو نہیں سکے لیکن ہم آپ کوئی اور آپ کے خاندان کو انصاف دلانے کے لیے اپنی پارٹی کی صدر محترمہ کے ساتھ سیزہ پلائی کی طرح کھڑے ہیں اور اس کے لیے ہمیں جس حد تک بھی جدوجہد کرنی پڑی وہ ضرور کریں گے اس کے علاوہ جو لوگ اس وقت تک آرمی یا کسی دیگر ایجنسی کی تعویل میں ہیں ہم زلہ انتظامیہ اور الگی ایڈمسٹریشن کو یہ کہنا چاہتے ہیں کہ فیل فور انہیں ازاد کیا جائے جو زخمی ہیں جنہیں ٹارچر کیا گیا ہے انہیں اپنے ورسہ کے حوالے کیا جائے تاکہ ان کا حلاج مالجہ جو ہے وہ کیا جا سکے اور جمع کشمیر کی انتظامیہ سے ہم مانگ کرتے ہیں کہ اس سلسلے میں قانونی کاروائی جو اس کے ذمہ دار ہیں ان کے خلاف کی جائے بدروہ میں ایکسٹ کیلہ شیاطرہ کا انقاد ہزاروں عقیدت مندونے کی شرکت اس مندر کا کھا کر ہم نے ایوڈیا سے جو ہے اکشت کالش آئے ہیں اور یہ پورے ہندوستان میں جو ہے ہر جگہ پہ جو ہے اکشت کالش بھیجے گئے ہیں ایوڈیا سے یہ ایک طرح سے جو ہے بھلاوا ہے ایوڈیا جانے کا کہ جتنے بھی سناتنی لوگ ہیں وہ ایوڈیا جائیں اور آج نہ جا سکے تو زندگی میں ایک بار جو ہے ایوڈیا ضرور جائیں کیونکہ وہاں شیر رام کے ایک بھاویے مندر جو ہے بڑے سنگرشوں کے بعد بنا ہے تو یہ اکشت کالش جو ہے اس میں جو ہیں چاول ہیں جو ہمیں گھر گھر تک پہنچانے اور پرسات بیتد کرنا ہے اور ساتھ ساتھ میں لوگوں کو جو ہے یہ نیوطہ دینا ہے کہ وہ ایوڈیا آئیں اور شریر رام کے درشن کریں ایک کلش یاترہ نہیں ہے بلکہ جو آیوڈیا میں رام لالہ کا جو سنگرش 1528 سیسی سے لگاتار ہوا وہ ان کو شردانجلی ہے اس لیے یہ کلش یاترہیں جو ہیں یہ جو ہمارے یہاں ہندو شاشتر میں پرانے زمانے میں جب کسی کو نمترن دیا جاتا تھا تو پیلے چاول دے کر ان کو اپنی کسی بھی شادی بیعہ میں نمترن کیا جاتا تھا اس لیے یہ پیلے چاول جو ہیں یہ آیوڈیا سے نمترن کے روپ میں پرتی ایک ہندو سماج کے لیے آئے ہیں یہ ہر کھنڈ اور بلاک میں جائیں گے وہ اس لیے جائیں گے کہ آج مندر بند کے پیار ہونے جا رہا ہے اور 22 جنوری 2024 کو جو پران پرتیشتہ وہاں ہونے جا رہی ہے اس کے بعد سب ہی ہندو سماج کو نمترن دیا جا رہا ہے کہ اس کے بعد سب کو وہاں پر درشن کرنے کے لیے جانا چاہیے موسیقی